پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی مہیلہ کی فیلوپینٹ ٹیوب میں بلوکیج ہے تو اسے کون کون سیلکشن نظر آتے ہیں آپ لوگوں نے ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کیا آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والوں کی اگر کسی مہیلہ کی بچے دانی میں انفیکشن ہے تو اسے کون کون سیلکشن نظر آئیں گے دوستو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں اگر ان میں کسی میں بھی کوئی انفیکشن ہوگا کوئی پرابلم ہوگی تو مہیلہ کو کنسیف کرنے میں رکاوٹ آئے گی اس لئے ہر مہیلہ کو ان چیزوں کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے اس لئے آپ سریک ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فیس بک پہ ویڈس اپ پہ تاکہ اور لوگوں تک ویڈیو پہنچیں ان کو بھی جانکاری ملے فائدہ ملے نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل تنویر ڈاٹ کوم میں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو شریر ہے اس طریقے کا بنا ہوا ہے کہ اگر ہمارے شریر میں کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہوگی تو یہ خود بخود سنکیت دینا شروع کر دیتا ہے بس ضرورت ہے ان سنکیت کو سمجھنے کی تو ٹھیک اسی طریقے سے جو میں آج لکشن بتانے زارہ ہوں یہ لکشن کسی بھی مہیلہ کی بچے دانی کے انفیکشن کو بتاتے ہیں اگر بچے دانی میں انفیکشن ہوگا تو یہ سارے لکشن نظر آئیں گے نمبر ایک ہے دوستو مہیلہوں کے شریر میں ہونے والا وائیڈ ڈسچارج ان کی وزائنل ایلیا کو ہیلدی رکھتا ہے ہائی چین رکھتا ہے بچے دانی کا جو مو ہوتا ہے جس کو سروکس کہا جاتا وہاں پہ کچھ ایک گلینٹس ہوتی ہیں جو اس وائیڈ ڈسچارج کا نرمان کرتی ہیں اور یہ وائیڈ ڈسچارج سمیں سمیں پہ بدلتا رہتا ہے ہوولیشن کے ٹائم پہ اس کی ماترہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ کافی زیادہ پتلا اور چکنا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ باقی کی دنوں میں یہ نارمل رہتا ہے لیکن اگر وہیں پہ مہیلہ کی بچے دانی میں کوئی انفیکشن ہو جائے تو یہی وائیڈ ڈسچارج بہت زیادہ گھاڑا ہو جاتا ہے اور کافی زیادہ ماترہ میں رکلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو وائیڈ ڈسچارج ہے یہ وزائنل ایریا کو ہیلتھی رکھنے کے لئے ہوتا ہے ایسے میں جیسے ہی وہاں پہ کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو جو سروکس کی گلینٹس ہوتی ہے وہ بھاری ماترہ میں اس کا ڈسچارج کرنا شروع کر دیتی ہیں اور یہی بھاری ماترہ میں ہونے والا ڈسچارج بتاتا ہے کہ آپ کے یوٹرس میں انفیکشن ہو گیا ہے نمبر دو ہے وزائنل ایریا میں ایچنگ ہونا سورنے سونا دوستو جب کسی مہیلہ کی بچے دانی میں انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے لکشن باہر بھی نظر آتے ہیں اور اس کے وزائنل ایریا میں سوجن آ جاتی ہے کھجلی ہونے لگتی ہے درد ہونے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بچے دانی میں انفیکشن ہو چکا ہے نمبر تین ہے انفرٹیلٹی دوستو مہیلہوں میں کئی بار کیا ہوتا ہے کی جب وہ ٹیشٹ کراتی ہیں تو ساری ریپورٹس نورمل آتی ہیں ہزبینٹ کی ساری ریپورٹس نورمل آتی ہیں پھر بھی سالوں سال تک وہ ٹرائی کرتی رہتی ہیں لیکن ان کو کنسیو نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ ان کے بچے دانی میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے ان کے شریر میں ہونے والا وائٹ ڈسچارج بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے بتانا چاہوں گا کہ جو وائٹ ڈسچارج ہے اوولیشن کے ٹائم پہ بہت زیادہ پتلا ہو جاتا ہے اور کافی زیادہ ماترہ میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے تاکہ ریلیشن کے سمیں اس پرم اس میں سے تیر کر کے انڈے تک پہنچ سکے اور انڈے کو فرٹیلائز کر سکے لیکن اگر یہ انفیکٹڈ ہو جاتا ہے تو یہ اس پرم کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور انڈے تک نہیں پہنچنے دیتا ہے اس کرنٹ سے مہیلائیں سالوں سال تک ٹرائی کرتی رہ جاتی ہیں اور ان کو کنسیو نہیں ہوتا ہے نمبر چار ہے مطلب یہ کہ پیشاب بار بار آنا اور پیشاب کے دوران بہت زیادہ درد ہونا اور جلن ہونا دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہیلائوں کو یہ انفیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو پیشاب کے سمیں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور بار بار پیشاب آتا ہے کئی بار تو ان کا پیشاب رک بھی جاتا ہے اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی بچے دانی میں انفیکشن ہو چکا ہے کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر بچے دانی میں انفیکشن ہوگا تو اس کے لکشن باہر تک نظر آئیں گے نمبر پانچ ہے بلیڈنگ بیٹوین مینشٹرول پیریٹس یعنی کی پیریٹس ختم ہونے کے بعد باقی کے دنوں میں بھی بلیڈنگ کا ہونا اکثر میرے پاس مہیلائوں کے کمنٹس بھی آتے ہیں کہ سر میرے پیریٹس آج سے ایک ہفتے پہلے یا دس دن پہلے ختم ہو چکے لیکن ابھی مجھے ہلکی ہلکی سپورٹنگ ہو رہی ہے یا پھر بلیڈنگ ہو رہی ہے دوستو بتانا چاہوں گا جو بلیڈنگ ہوتی ہے مہیلاؤں کو پیریٹس کے دوران تو ہوتی ہے لیکن اگر مہیلہ کنسیف کر لیتی ہے تو ایمپلانٹیشن کے دوران تھوڑے وہ داگ دبے لگتے ہیں یا ہلکی فلکی بلیڈنگ ہو جاتی ہے لیکن وہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے جو داگ دبے لگتے ہیں اس کا جو کلر ہے وہ ڈارک براؤن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو باقی کتنوں میں بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ ریڈ کلر کی ہے یا پھر پنک کلر کی ہے تو یہ ابنورمل بلیڈنگ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور ابنورمل بلیڈنگ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی بچے دانی میں انفریکشن ہے نمبر چھے ہے وزائنل بلیڈنگ آفٹر ریلیشن دوستو بہت ساری مہیلاؤں کے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں پورشوں کے بھی میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ وہ کافی سمیہ سے پریگننسی کے لئے ٹرائی کر رہے ہیں لیکن اوولیشن کے ٹائم پہ جب وہ ٹرائی کرتے ہیں کنسیف کے لئے یعنی کہ ریلیشن میں رہتے ہیں تو اس طوران اکثر ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یعنی کہ درد بھی ہوتا ہے اور بلیڈنگ بھی ہوتی ہے تو بتانا چاہوں گا نظر آتا ہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں نے جانا کی اگر کسی مہیلہ کی بچے دائمی انفیکشن ہے تو کس طریقے کے کون سے لکھنوں سے اسے پہچانا جا سکتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو آج کے ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اچھا لگایا تو لائک کریں اور چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو آن کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تانے بات